لا الهی اللہ اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں آپ بارہ ہاں سن چکے ہیں ہم سے اور ہمارے دوسرے خطبہ سے سنا نیدارمی اور دوسری روایتوں میں صحیح سنت سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ آشری رضی اللہ تعالیٰ نے نے کوفہ میں حضرت عبداللہ ایو نے مسعود کے پاس آ کر کہا کہ اے ابو عبدالرحمان کیا پتہ ہے کہ مسجد میں لوگوں نے کیا نائے عمل شروع کیا کہا کیا کہا نماز کے بعد لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کچھ کنکریاں اور دانے رکھتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ سبحان اللہ کہو سب لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں پھر الحمدللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں انہیں دانے پہ آواز بلند اکٹھا جہری طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ ایو نے مسعود نے کہا کہ تم نے روکا نہیں کہا نہیں میں آپ کے پاس آیا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں یا بولنے میں کچھ بات ہے تو آپ بڑے علماء کے پاس جائیں حضرت ابو موسیٰ ایشاری ایک صحابی ہیں وہ اپنے سے بڑے صحابی کے پاس گئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ دوڑتے ہوئے آئے اب ان کا کپڑا کی ساتھ رہا تھا مسجد میں داخل ہوئے اور ان کو دیکھا تو کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں آپ کے کپڑے آپ کے برطن موجود ہیں کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے ابھی آپ کی یہ چیزیں موجود ہیں اور تم نے دین میں یہ نئی چیز پیدا کر دی اس سے تو بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو گنتے اسی وقت تو مسجد سے باہر نکل جاؤ یہاں سوچنے والی بات ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر حتی عبداللہ ابن مسعود کو اس سے انکار تھا کیا سبحان اللہ الحمدللہ کی کلمات سے ہرگز نہیں یہ بیدتیوں کو سمجھنا چاہیے جو پندرہ شہابان کی رات بھر بیدتی نماز پڑھتے ہیں ہاں بھولتے ہیں نماز پڑھنے میں گناہ ہے کیا ہاں حتی سعید بھی مسعیب نے دیکھا کہ ایک شخص فجر کے وقت نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے کہا کون سی نماز پڑھے کہا نوافل پڑھ رہا ہوں کہا مجھے تم پر فتنے کا اندیشہ ہے کہا رہے اتنے بڑے امام ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے عذاب دے گا کہا نماز پڑھنے پر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَا يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ انتوسی وہوں فتنہ اور یوسی وہوں عذاب العلیم یہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے مسلمانوں کو فتنہ پکڑے ہوئے دنیا میں تو رسول کی مخالفت کرنے پر عذاب آیا یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا وہی بات عبداللہ ابن مرسود نے کہا کہ دین میں نئی چیز پیدا کر لیا ابھی نکلو مسجد سے سبحان اللہ العمدللہ پر اعتراض نہیں تھا طریقے پر اعتراض تھا کہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا یہ وہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے اور آیت کریمہ کا ورد کر کے جو عمل کیا جا رہا ہے یہ اسی طریقے پر ہے بیدت ہے لہذا ہم اس سے بری ہیں اور بہتر ہے کہ علماء کرام اس کی تحقیق کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں جو سنت کا ہے مسلمانوں سے عذاب کو مسیبتوں کو ٹالنا ہے تو یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو خلاصی ملی کیسے اپنی غلطی کا اعتراف کیا توبہ کیا ایسے ہی ہم جو گناہ کر رہے ہیں نا اس کی صفائی کریں توبہ کریں حق داروں کو حق دے ویں سود بیاج اور احرام چیزوں سے توبہ کریں دیکھیں اللہ کی رحمت آتی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ بیمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجد و نفانا و یاکم بلات و ذکر حکیمین نہو تعالی جواد انکرم ملکم برور و فرحیم